ملک کی جمہوریت کے لیے ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی روح کے لیے انتائی خطرناک معاملہ ہے اور یہ آج آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ کورونا وائرس چل رہا ہے دوسری چیزوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں دوسری لوگ میں گرفتار ہیں لیکن اس کے اثرات اس کورونا کے لاغڈ ڈان کے بعد میں جو نظر آئیں گے بہت بھیانک بہت خطرنا کے سوچ سوچ کے روح کام جاتی ہے سب چیزوں کو دیکھ کر یہ ہو کہہ رہا ہے سوال اس بات کا ہے کہ اب بات کل تک سرکاری افسران تک تھی کچھ پاہ پولٹیکل لیڈروں تک تھی پولٹیکل گندے ذہن کے لوگ تھے ان تک زبان تک تھی ماں سے نکل کے میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی جھوٹ پہ جھوٹ 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 پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ اتنا جھوٹ بولا انگ ایلٹر میڈیا والوں نے میجھے سن میں نہیں آتا یہ کہ کونسی انسانیت میں جیتے ہیں کونسے شرم ان کو نہیں آتی ہے اور اس کے بعد میں یہ چیز نکل کے افسران تک آئے اور افسران سے پبلک تک پہنچ گئی ہے یہ جو اثرات ہیں بہت خطرناک ہیں لوگوں کا علاقوں میں اپنے محلوں میں جینہ دوبر ہو جائے گا سکون سے رہنے پائیں گے آپ اس کے بہامی رشتے ہندو مسلمی اتحاد پارا پارا اگر ہو گیا تو اس ملک کو کہاں بچا پائیں گے آپ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آج کہ حکومت اس پہ لگام دے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر داشتر پری سنگیاں لیں اس کے اوپر کہ آخر اس کا ہوگا کیا آپ کو معلوم ہے اس کے کتنے خطرہ ہیں نتیجہ برامد ہوں گے کتنے خطرہ سامنے ہمارے منڈر آ رہا ہے اور کسی ایک کوئی شرم نہیں آ رہی ہے کیونکہ ناجانے کس مفاد کے تحت کس طرح وہ اس ملک کے یہ ٹکلے ٹکلے کرنا چاہتے ہیں ہیں کوئی انٹرنیشنل سازی سے کونسپریسی ہے جس کے شکار ہو گئے ہیں اتیس ذہنیت خراب ہو جائے اتیس ذہنیت آج سے ہم سن رہے تھے ساکشی مہارا پھر گیسین تھاکور اور یہ سب جس طرح سے پارلیمنٹ جس طرح کے لوگ پہنچے ہیں اتھا پردیش کے چیف منسٹر یوگی عدیتیناس کی لینگویج دیکھی آپ کہیں سے بھی کہیں سے بھی وہ کہیں چیف منسٹر لگتے ہیں جس طرح کی لینگویج بولتے ہیں وہ کہیں کانون سے بنے ہوئے ہیں وہ آپ ہم سب پہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں جو لاکھوں لوگ کرونا وارث سے متاثر ہوئے کہ جماعت والوں میں کریں یہ تبلیخ جماعت والوں میں کریں ابھی بینگلور کے اندر وہی ایک ہسار لوگ مندری میں جمع ہو گئے کہ ان کی اس وارث نہیں پھیلتا میں یہ نہیں کر رہا ہوں میں کس ہندو پہ اس کو میں تدقیم نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ان کی اس انتیاز کی بات کر رہا ہوں جو ان سرکار کے کارندوں نے بیچی پی سرکار کارندوں نے بو دیا ہے اور اس کا کمیازہ اس کا پھل بھی یہ بھکتیں گے نہیں ان کا کچھ نہیں ہونے کا اس نفرت کا اثر کیا بیٹھے گا مزدور جو گلی محلوں میں سودا بیچنے آتے ہیں کوئی سبزی بیچنے آرہا ہے کوئی کپڑا بیچنے آرہا ہے کوئی تکیو اقلاب بیچنے آرہا ہے پلاسٹر کے بٹن بیچنے آرہا ہے ان کا کیا ہوگا کہاں جائیں گے وہ اور اگر یہ چیز اور پھیلی ہندو علاقے میں مسلمان نہیں جائے گا کہاں لے گا اس ملک کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں یہ ممکن ہے کیا کبھی نہیں ہو سکے گا کبھی نہیں ہندوستان کے عوام جیتے گی اگر میڈیا والے اس کام کے لیے آ گیا ہیں انہوں نے اس کام کو لوجک پیش نہیں کر رہا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے باندرہ میں کس نے ان کو اکس آیا ماں کے کونسی ٹیوی چینل کے اوپر اس کا اعلان ہوگا کہ آج ٹینوں کھلنے جا رہی ہیں اور آپ کو اپنے گھر جانے جانے جا سکتے ہیں کون لوگ وہاں پہنچے اور میڈیا نے کیا کہا کہ یہ مجید میں جمع ہوئے تھے مجید والوں نے بلایا تھا مجید کے لوگوں سے اعلان ہوئے تھا یہ کیا ہے یہ یہ میڈیا والے جو ہیں یہ کہاں کھوئے ہوئے تھے یہ اس ملک کے شہری نہیں ہے انہیں ملک سے محبت نہیں ہے ہندوستان میں بائزدہ شہری رہتے ہیں سمجھدار لوگ رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں اس طرح کے لیڈر کس طرح کا بیان دیتے رہیں گے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے میں ابھی بات کو بتا رہا تھا کہ میڈیا والے کیا پاگل ہیں ان کو نہیں پتا کہ سچا ہی کیا ہے لیکن اگر سالش ہوگی تو سب طرف سے ہوگی اور اس کا مقابلہ عوام کو کرنا پڑے گا سرکار کی طرف سے اگر مذہبی امتیاز بڑھتا جائے گا مذہب مرافرت کے دملک کہے جائیں گے تو پھر آپ دوسرے لوگوں کیسے روک پائیں گے اس پر میڈی کمیشن نے قدم اٹھایا ہے اور وہ قابل ستائیس قدم ہے ہم اس کی پروترہ تائید کرتے گورنمنٹ ناکام ہے آپ ان کی ٹیسٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں آپ ان کو کٹ نہیں فرام کر پا رہے ہیں آپ اپنے محلے میں دیکھ رہے ہیں میرے محلے میں روزانہ صفائی کرمچاری آتے ہیں کون سے قبل پہنے میں وہ ان کو کوئی کٹ دی گئی ہے کچھ سیفٹی کٹ ہے ان کے پاس صفائی کرمچاری کہاں جائے گا اسپتالوں کے مریض اسپتالوں کے مریضوں کا دیکھ بھائی کرنے والے وہاں پر کام کرنے والے اسٹاپ کو کوئی کٹ دی گئی ہے آپ کے پاس سامان نہیں ہے لاکھوں کروڑوں روپیا آپ کے پاس آ رہا ہے لاکھوں کروڑوں روپیا آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن آپ اس کے باوجود لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہا ہے اس کو آپ کور نہیں کر پا رہا ہے آپ جملے بازی ناٹک بازی تھالی بازی ٹالی بازی محمدتی بازی یہ سب کر کے لوگ کو ورگ رہا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہم ہم اپنے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے لیکن اس کا اپنے ڈھونڈا ہے کیا کچھ لوگ کاروبار سے بیٹھ گئے کچھ لوگ مجھدوری کرنے سے بیٹھ گئے آج لوگ اچھے سے اچھا گھر کا آدمی بھیکاری بن گیا گھر پر راشن پہنچ رہا ہے صاحب ریلیف پہنچ رہی ہے اس کی ہر آدمی کا مسلوم بنا دیا آپ نے اپنے انضام کہا کیا اس کا آپ نے کرونا سے لنے کا نائنٹین سے لنے کا انضام کہا ہے ہیں آپ کے پاس آپ نے کہاں کوئی کہتا ہے کہ ہم نے راشن بھیج دیا کوئی کہتا ہے ہم نے ایسا کر دیا پانچ سوبر جندھانی بھیج دیا ہم اس کو کر دیں گے آپ یہ بتائیے نا کہ جو لوگ گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھدور لوگ جن میں نہ کوئی لائسنس ہے نہ ان کے کوئی دکان ہے وہ روز کھوڑنا کھوڑنا روز پانی پینا لوگ کسی کے پاس کوئی ایسا لائسنس نہیں ہے جو ٹریڈ لائسنس ہو ورک لائسنس ہو دکان کا لائسنس ہو شاپ کی کوئی چیز ہو کارخانہ ہو فیکٹری ہو انہوں کو کچھ نہیں ہے اور ایسا لوگ کی تعداد 80% ہے کیا کرنا ہے آپ ان کے لیے کون کر رہا ہے اس کا انظام ہم روزانہ اعلان سننا ہے ایک لاکھ ستر لاکھ لوگوں کو دے دیا گیا ہے راشن ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو راشن ملا ہے تمجھے جس کو ملا ہوا کیا پتا کس کو ملا ہوا آپ نے کس کو دیا ہے ہم اس کوٹر آٹو والوں کو پاپ بازار پر دے دیں گے جیتے لوگ مزدور پر رہے ہیں لوگ یہ کلائی اتر چکی ہے لوگ گھروں میں رو رہے ہیں کہ جی گھر میں جا کے چیک کر کے دیکھو ایس جی ایم کے طرح تک ہو رہا ہے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں آپ نے پورے ریش کو بھگاری بنا دیا ریلیف کا محتاج بنا دیا اور آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا